السلام علیکم جی اللہ کریم تمام بزرگوں بھائیوں بہنوں بچوں کو اپنے کرن اور فضل کی چھاؤں میں رکھیں علیس وانگ کونگ کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور سبسکرائب کریں آپ سب کی محبتوں کا دعاوں کا بے حد شکریہ یہ ایک رابطہ ہے ہم سب کا اور آپ کے کمینٹس جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں اور ان سے ہمارا جو ہے وہ مورال اور ہائے ہوتا ہے تو آج ہم جا رہے ہیں اپنی گھر کے پاس ہی ایک مال میں یوں ہو مال اور یہاں جی انتہائی ڈرائنگ کی پرفیکشن دکھاتے ہوئے ویڈن ڈا باکس گاری جو ہے وہ پارک کر دی گئی ہے اور اب ہم جو ہے وہ دعا بولے لگے ہیں تو یوں ہم انٹر ہوگے مال میں اور سب سے پہلے جس شاپ پہ ہماری نظر پڑی وہ تھی پینڈورا اور یہاں پر کھڑے ہوگے ہم سب میں مہاری ہر چیز اچھی طرح ایک ایک چیز کو چیک کیا اپنی جگہ پہ ہے ٹھیک ہے سیٹ ہے الحمدللہ ساری دکان یہ تھی وہ بہت اچھے سے سیٹل ڈاون تھی یہ جو ہمارا مال ہے اس میں کافی برینڈڈ اچھی چیزیں میک اپ جولری کپڑے ہر چیز مل جاتی ہے اور بچے یہ درانا بڑا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ در ذرا کھانے پینے کی چیزیں بھی اچھی ہیں یہاں ایک گول شاپ پر میں گئی چوری چوری چپکے چپکے آپ کی لئے شورٹ ویڈیو بنا لی اور انشاءاللہ ایک پورا ولوگ بنائیں گے جو ہے گول شاپ پہ اور آپ کو دکھائیں گے ہنگ کونگ میں گول شاپ اور گول ڈیزائنز تو یوں ہم جی جو ہے وہ ادھر ادھر گھونتے پھر رہے تھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ بچے چاہتے گئے لیکن پھر بھی انہی ہاں میں تو ان کی کمپنی کو انجوائی کرتی ہوں ایک ماسوم کمپنی ہوتی ہے جس میں نہ دنیا کی فکر میں دنیا داری کی فکر نہ کوئی غم نہ کوئی ہرس نہ کوئی دکھاوا بس ماسوم سوال اور ماسوم باتیں تو بس ہم اپنی کمپنی انجوائی کر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے شاپس کو کہ لوگ کوئی بھی نہیں ہیں خریداری والے بس سیلز پرسن جائے وہی کھڑے میں ایویٹ کر رہے ہیں یہ کھانے پینے کی شاپ تھی تو یہاں ہنگ بندہ دکھائی دیا جو کچھ خرید رہا تھا باقی جو ہے ہمارا مال ہی سامہاو کوریڈور کی طرح ہی ہے کیونکہ آگے جو ہے ٹرین سٹیشن ہے تو اس کی وجہ سے کیونکہ اوپر ریزیڈنچل ایریا ہے تو کچھ گیمہ گیمی نظر آ رہی ہے اگر یہ ریزیڈنچل ایریا نہ ہو اور اینڈ آف تی مال جو ہے وہ ٹرین سٹیشن نہ ہو تو اس سے بھی شاید کام بندے جو ہے وہ دیکھنے میں ملے بس کوریڈ نہیں جو ہے وہ ہونگ گونگ میں سٹائل بہت مسائل پیدا کی ہیں یہ جی ہم پہنچے میک کی شاپ کے اوپر اور میں نے کہا کہ میں ذرا خوش ہو رہی ہوں تو میں اپنے دیکھنے والوں کے لئے بھی ایک ویڈیو بنا لوں کیونکہ ذرا روح کو تسکین مل جاتی ہے لیکسٹکس کے اچھے کلر دیکھ لینے سے اور میکب بھی چیزیں دیکھ لینے سے ذرا جو ہے نا ہشاش بشاش ہو جاتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پر تو ہے ہی بہت کاسمیٹک کا کافی اس مال میں گھومنے پھرنے کے بعد جو ہے وہ روح کی تسکین ہو جاتی ہے یہ جی یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کچھ لیپ سٹیکس اور پرفیومز وغیرہ میرے بچے بار بار ادھر شنیل کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے تو میں بھی چلی گئی اور میں نے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی شوٹنگ کر لی کے چلیں جی آپ کو بھی ہم ذرا دکھا دیں اور اس کے بعد یہ لوگ مجھے دوسرے راستے سے لے کر گئے اس ہی مال کی انٹرنس میں کیونکہ انہوں نے میرے لیے لنچ پلان کیا مطلب ہے کیونکہ والدہ بیمار تھی کوئی ایسا اچھ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے تو یہ بیٹی نے سوچا اور یہ جی اس نے کزنز کے ساتھ مل کر پلان کیا اور یہاں پر لے کر آئے اور ایسے شو کر رہے تھے کہ جیسے مجھے ریسٹورنٹ دکھانے کی لیے لائے کہ وہاں وہ دیکھیں بہت اچھا ہے اس کا آؤٹڈور بھی ہے انڈور بھی ہے اور بعد میں پھر جی کہ نہیں جی پیٹھیں بیٹھیں آپ کے ہم نے جو ہے وہ برث دے سیلیپریشن کرنی ہے دعا کے باہر موسم بھی بڑا دل فریب تھا اور ان کا سٹنگ ایریا بھی بڑا ہی کوزی تھا اور وہ کہتے ہیں جیسے دل کا موسم ہوتا ہے آپ کو ویسے ہی ارد گرد کا بھی انوائرمنٹ لگتا ہے تو یہ میرے بچوں کی وارمنس تھی اور یہ ان کی محبت تھی پیار تھی جس نے ہمارے اس سرپرائز لانچ کو اور بھی دل فریب بنا دیا تھا یہ انہوں نے کھانا منگایا جو کھایا بہت کم اور پھر جی کہ ہم پیسے دیں گے تو بڑا ہی یہ جو ہے وہ ہارٹ ٹچنگ تھا میرے لئے تو اس کے بعد جی آپ گفت کھولیں آپ نہیں دیں اور آپ ہی کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں بس میں تو بیٹی کے لئے اور اس کے جو بہنوائی ہیں کزنز ہیں ان کے لئے یہ ہوں گی کہ آپ لوگ ہمیشہ سلامت رہو آپ لوگوں کی زندگی میں ہمیشہ بہار رہے ہیں آپ ہر موسم میں پھول کھلے رہے ہیں اور آپ کی خوشبو سے ہمارے گلزار جو ہیں وہ مہکتے رہے ہیں اور انہوں نے مجھے بہت اچھے اچھے گفٹس دیئے ہیں اور بس یہ گفٹس نہیں ہوتے ہیں یہ محبتیں ہوتی ہیں احساس ہوتے ہیں آپ کی ایک افیلیشن ہوتی ہے اور وہ ہی آپ شو کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے اس لئے ایک آ گیا کہ ایک اتحائف دینے چاہیے ان سے محبت بڑھتی ہے تو چھنے جی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آن ٹریک ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور ان کی یہ محبت میرے سر آنکھوں پر جو انہوں نے یہ دکھائی ہے اور مجھے بڑا انہوں نے پیمپر کر دیا ہے اور دل خوش بھی ہو گیا اور آنکھیں نام بھی ہو گئے کہ یہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اور احساس کر دیا ہیں یہ جی ایک گفت جو اکالا کی طرف سے تھا بڑا ہی انیک ہے اور جب میں نے کھولا تو اس کے اندر سے ایک ٹوئے نکلا ٹوئے دیکھ کے میں ہنس پڑھی کہ اچھا ان کے لئے تو میں چھوٹی بچی ہوں گی زاری زندگی لیکن شاید کوئی ڈیکوریشن پیس ہے تو جب اس کا بٹی نے باکس دیکھا تو اس نے کہا کہ نہیں ماما یہ تو جو ہے گلاسز سٹینڈ ہے اور آپ اس پر اپنی گلاسز رکھیں تو یہ بڑا ہی یونیک تھوٹ تھا ان کا تو ان کی محبتوں کا بے حج شکریہ اور باقی صاحب کی محبتوں کا بے حج شکریہ کیونکہ آپ کی محبتیں ایک طاقت ہیں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکہ ہے جن سے زندگی جو ہے وہ گروہ بنزار ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیرمان اللہ اللہ حافظ